بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب ان کا جو ذاتی ملازم ہے وہ بیان دے رہا ہے کہ آمر علاقت حسین صاحب کی جس دن موت واقع ہوئی جس دن انتقال ہوا اس دن غالباً ان سے شاید کوئی شخص ملنے کے لیے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بیان بھی دے رہا ہے کہ آمر علاقت حسین صاحب کے کمرے سے چیخنے اور چلنانے کی آوازیں آ رہیں آمر علاقت حسین صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان کی تعداد ہزاروں کروڑوں میں بڑی تعداد میں ان کے چانے والے موجود ہیں اور وہی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بندہ اس بات کو ایکسپٹ نہیں کر رہا ابھی دو تین دن گزر چکے ہیں ان کے انتقال کو ان کی تطفین بھی ہو چکی ہے سوئم بھی ہو گیا اب جناب ابھی تک کوئی انسان اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ آمر علاقت حسین صاحب جو کہ بظاہر کافی زیادہ فٹ نظر آتے تھے کافی زیادہ خوش ہشاش بشاست نظر آتے تھے ووکل بہت زیادہ تھے جو انداز بیان تھا جو گفتگو کرنے کا طریقہ تھا وہ بڑا شاندار تھا بڑا بہترین تھا لیکن پچھلے پندرہ سولہ دن سے کافی زیادہ پریشانی کے عالم میں تھے کئی لوگوں سے انہوں نے رابطے کیے کئی لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں میری والدہ کو میری بہن کو دھمکیاں دی جاتی ہیں مطلب ان کو گندی گالیاں دی جاتی ہیں آمیر لیاقت حسین صاحب کی واقعی میں موت طبعی ہوئی ہے یا پھر کسی پلان طریقے سے یہ کوئی ایسا معاملہ کیا گیا ہے کہ آمیر لیاقت حسین صاحب کو قتل کیا جائے یہ ایک اہم سوال ہے اور غالبت اس چیز کے شواہد بھی نکلتے ہوئے آپ سامنے آئے میں آپ کو سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں لیکن میں بڑا مہتاد طریقے سے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں اب جو بیانات نکل کر سامنے آئے ہیں جو میڈیکل نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ تو وہ باتیں بتا رہا ہے جو باتیں انسان کے خوش اڑانے کے لئے کافی ہیں جناب آگے بڑھیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائی جناب ایسا کہا جا رہا ہے ایسا بولا جا رہا ہے کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی گھر پر جس دن ان کی موت واقع ہوئی ایک شخص آئے اچھا کئی رپورٹس کئی چیزیں نکل کر سامنے ہیں جنریٹر وہاں پر موجود تھا جنریٹر کا دھوان تھا کیا دھوان بھر جانے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے کیونکہ جو وجہ ہے موت پتہ چل رہی ہوئی کہا جا رہی ہے کہ حرکت قلب بند حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوئی دل بند ہو گیا جس کی وجہ سے موت واقع ہو گیا لیکن دل بند کیوں ہوا اس حوالے سے یہ معاملہ ایٹوپسی یا پھر پوست مارٹم میں نکل کر سامنے آتا ہے عامر لیاقت حسین صاحب کے گھر والے اس بات پر بزد تھے اور چاہ رہے تھے اور یہ ان کا حق ہے میں اس میں غلط کچھ نہیں کہتا یہ ان کا حق ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جناب ان کی جو پیارہ اس دنیا سے چلا گیا یا اس کا پوست مارٹم کیا جائے یہ ایک بڑا مشکل دردناک مرحلہ ہوتا ہے اور کوئی انسان یہ نہیں چاہے گا کہ ان کا پیارہ جو اس دنیا سے چلا جائے ان کا پوست مارٹم کیا جائے لیکن عامر لیاقت حسین صاحب ان کے لوائکین سے ان کا جو رشتہ تھا وہ ایک الگ لیکن پوری دنیا سے بھی ان کا ایک رشتہ تھا ممبر قومی اسمبلی تھے کروڑوں کے ان کے چانے والے تھے اندازے گفتگو ان کا شاندار تھا کروڑوں دلوں پر راج کرتے تھے اس میں کوئی دور آئے نہیں فیمس پرسنیلٹی تھے جناب اب جناب ان کے جو لیپ ٹاپ ہے یا جو فون ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو شامل تفتیش کرنے کے لیے ان کو قبضے میں لے لیا گیا اور اس میں تحقیقات کی جارہی کہ عامر لیاقت حسین صاحب کن کن لوگوں سے رابطے میں تھے کن کن لوگوں کے ان کے پاس فون آ رہے تھے کیا معاملہ چل رہے تھے کیا عشو ہو رہا یہ عامر لیاقت حسین صاحب کے والے سے تحقیقات کی جارہی یعنی اب یہ معاملہ طبعی موت سے نکل کر قتل کی سازش کی طرف آ گیا پولیس اس بات کی تحقیقات کری اور پولیس نے پوسپارٹم کرانے پر اسرار بھی کیا تھا عدالت بھی یہ معاملہ کیا لیکن ابھی تمام معاملہ اس لئے مشکوک ہو گیا ہے کیونکہ جور ایک سرے کی رپورٹس نکل کر سامنے آئی ہیں جس میں ان کے کندے کی ہڈی ٹوٹی بھی بتائی جا رہی ہے یہ بات میں نے کافی پہلے بتائی تھی کہ ان کے جب جسم تھے اس میں زخموں کے نرشانات یا کچھ ایسے معاملات تھے جس سے معاملہ مشکوک ہو رہا تھا لیکن کسی نے اس بات پر اس وقت اتنا دھیان دیا نہیں کئی لوگوں نے یہ بات بھی بولی کہ جناب یہ بات غلط کی جاری ہے لیکن ایسا نہیں تھا مجھے جب رپورٹس جب خبریں نکل کر سامنے آئی تھی میں نے ان کی بنیاد پر یہ بات کہی اب سوشل میڈیا پر جو ایک سرے نکل کر سامنے آ رہا ہے جو ان کے ذاتی ملازم کا بیان نکل کر سامنے آ رہا ہے اس نے اس معاملے کو مشکوک بنا دیا اور کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے آمیر لیاقت حسین ان کے فینز یہ بات جانا چاہتے ہیں کہ آمیر لیاقت حسین صاحب کی موت کن سرکمسٹینسز میں ہوئی پچاس سالہ شخص جو اتنا زیادہ خوش تھا پچھلے پندرہ سولہ دن سے کافی زیادہ پریشان تھا جب ان کی ایک برہانہ ویڈیوز نکل کر سامنے آئی تھی اور وہ بھی ایک انتہائی گندہ اور گھٹیا فیل تھا دانیہ شاہ کا دانیہ شاہ نے جس طرح سے اپنے بیڈروم کی جس میں وہ خود موجود تھی اور ان کے شوہر موجود تھے اور جس بھی حال میں موجود تھے ان کی تصویریں یہ ان کا اور ان کی شوہر کا پرائیوٹ معاملہ ہونا چاہیے لیکن ان کو انہوں نے پوری دنیا کے سامنے لیگ کر دی دانیہ شاہ کی حوالے سے کافی زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں دانیہ شاہ کی حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں آمیر لیاکت حسین صاحب کی موت کی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ دانیہ شاہ ہیں دانیہ شاہ نے جو حرکت کی ہے اس کی وجہ سے آمیر لیاکت حسین صاحب مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے ایموشنلی مورالی مکمل طور پر ٹوٹ چکے تھے اور وہ اپنے آساب پر قابو نہ رکھ سکے لیکن یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن پولس اس زاویے سے بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ کیا واقعی میں آمیر لیاکت حسین صاحب سے کوئی ملنے آئے تھا کیونکہ آمیر لیاکت حسین صاحب کی کمرے سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی آ رہی ہے وہ کئی چیزیں کئی سولات کھڑے کر رہی آمیر لیاکت حسین صاحب کی اگر دم گھٹنے کی وجہ سے جنریٹر کی دھویں کی وجہ سے اگر موت واقع ہوئی تو جناب ان کی ہڈی کیسے ٹوٹ گئی اور کندے کی ہڈی ٹوٹ گئی کندے کی ہڈی ٹوٹنا عام بات نہیں ہوتی ہے شدید تشدد کیا جائے مار پیٹ کی جائے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جس کی وجہ سے یہ کندے کی ہڈی ٹوٹتی ہے اور یہ ایک ہڈی نہیں ٹوٹی بھی دو ہڈیاں ٹوٹی ہیں پتہ جارہا کہ ہاتھ میں بھی ان کے رسٹ میں بھی ایک فریکچر نظر آ رہا ہے اور یہ ایکسری ریپورڈ میں نظر آ رہا ہے آمیر لیاکت حسین صاحب اوپر لکھاوا ہے اور نیچے جو ہی تمام چیزیں منظر آم پر سامنے آج جو گئے اب لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب اس کی تحقیقات ہونی چاہیں آمیر لیاکت حسین صاحب کو دفن کر دیا گیا تدفین ان کی کر دی گئی لیکن اس معاملے کو دفن نہیں ہونا چاہے اس معاملے کو ختم نہیں ہونا چاہے کن سرکمسٹینسز میں آمیر لیاکت حسین صاحب موت کے موں میں گئے کن سرکمسٹینسز میں ان کی موت واقع ہوئی کیوں ان کا پوست مارٹم نہیں کرائے گیا کیوں پولیس یہ اسرار کرتی رہی کہ جناب ہم تو پوست مارٹم کریں گے یہ کیا معاملات تھے کیا ایشوز تھے کیا پولیس کو ایسا سراغ ملا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اسرار کیا بلکہ ایک طریقے سے دیوار بن گئے لیکن نہیں بھائی ہم تو پوست مارٹم کرائیں گے پھر ان کے لوائکین کو عدالت جانا چاہا پڑا اور عدالت میں جا کے تمام معاملات میں آرڈر لینا پڑا اس کے بعد یہ آخری جو آخری رسمات ہوتی ہیں یہ ادا کی گئی تطفین کے مراحل باقی چیزوں کے مراحل یہ تمام چیزیں ادا کی اب جناب سوشل میڈیا پر کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس بات کی تحقیقات ضرور ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن بھی رائے کازار ضرور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو جناب اپنے دوستوں سے شیئر ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں خیال رکھی کا اپنا زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہو اللہ حافظ موسیقی